اردو نیوز چینل کو آگے نہ دینے کا فیصلہ لیا ہے جس کا سیدھا اثر ان کی قیمتوں پر پڑے گا یعنی اچھے دن کا خواب دکھانے والی سرکار کے اس فیصلے سے آپ کا بھرم ٹوٹ سکتا ہے اور اس کا سیدھا اثر آپ کی جیب پر پڑ سکتا ہے اس کے علاوہ ہم بات کریں گے فلم آمیر خان کی جس پر تنازہ ہے فلم پی کے کی اس فلم کی جہاں ایک طرف ملکگیر پیمانے پر بخالفت ہو رہی ہے تو دوسری جانب ایک کے بعد دیگر ریاستوں میں اسے ٹیکس فری کر دیا گیا ہے پہلے اتر پردیش تو اس کے بعد بیہار حکومت نے اسے عام لوگوں کے دیکھنے کے قابل فلم بتاتے ہوئے ٹیکس فری کر دیا ہے لیکن فلم کی مخالفت کر رہے سختگیر ہندو تنظیموں کو اس وقت زور کا جھٹکا لگا جب بی جے پی کے اقتدار والی مہراشتہ حکومت نے بھی اس فلم پر پابندی لگانے سے صاف انکار کر دیا انہی دونوں موضوعات پر باتشیت کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینر صحافی اور سیاسی تذیعکار جناب مفید جیلانی صاحب آپ کالمی سمیں اسٹوڈیو میں خیر مقدم ہے شکریہ ان کے علاوہ درمیان میں ہمارے ساتھ چند مہمان بھی گفتگو میں فون لین کے ذریعے شامل ہو رہے ہوں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں اپنا خصوصی پروگرام نئے سال کے آغاز کے ساتھ ہی لوگوں کو زور کا جھٹکا لگنے جا رہا ہے اچھے دن کا وعدہ کرنے والی سرکار نے سال دوہدر پندرہ کے آغاز کے ساتھ ہی کار فریج ٹی وی ائر کنڈیشن پر اب تک ملنے والی ایک سائز ڈیوٹی کی چھوٹ کو آگے نہ دینے کا فیصلہ لیا ہے لہٰذا اس طرح کے سامان کی خرید آپ کی جیب پر بھاری پڑھنے والی ہے دراصل آٹو بوبائل اور کنریوبر ڈیوریبلز جیسے فریج ٹی وی جیسے آئیٹمز پر ملنے والی ریایت یکم جنوری سے نہیں ملے گی جس کا سیدھا اثر ان کی قیمتوں پر پڑے گا دراصل اب تک ایسی چیزوں پر ایک سائز ڈیوٹی پر جو چھوٹ ملا کرتی تھی سرکار نے اسے آگے نہ دینے کا فیصلہ کیا ہے اس فیصلے کے ساتھ امید کی جا رہی ہے کہ رما مالی سال کے بچے ہوئے ان تین مہینوں میں سرکار اضافی ریونو حاصل کرنے میں کامیاب رہے گی اس سے پہلے بھی یو پی اے حکمت کے وقت چھوٹی کاروں موٹر سائیکل سکوٹر اور کامرشل گاڑیوں پر ملنے والی ایک سائز ڈیوٹی کی ریایت بارہ فیصل سے گھٹا کر آٹھ فیصل کر دی گئی تھی جبکہ اس یو وی اور دیگر لگزری کاروں پر بھی ملنے والی اس ریایت کو چار سے تین فیصل تک کم کیا گیا تھا پہلا تو سب کمپنی تو پاسون نہیں کرے گی کسٹمر کو کیونکہ ابھی تو تھوڑا سلیک سیزن چل رہا ہے تو ایف اٹھال دو تین مہینے کے بعد تھوڑی گھرمی آوے تو شاید تھوڑا بہت انکریز ہونے کی چانسز ہے لیکن فیلحال آٹوموبائل میں تو آلریڈی ایفیکٹ ہو گیا پلاننگ کمیشن کے نام میں بدلاؤ سمیت مرکزی حکومت کی موجودہ کارکردیوں کو لے کر اپوزیشن حاملہ ور ہو گئی ہے جہاں جی ڈیو نے مرکز کے کاموں کو غیر ممالک کو خوش کرنے والا بتایا وہیں سی پی ایم نے اسے کارپوریٹ دنیا کو فائدہ پہنچانے والی حکومت قرار دیا سارے کام جو ہے اس سے ابھی تک چھ مہینے انہوں نے اتنا ہی کام کیا کہ دیسی پونجی کی جگہ بدیسی پونجی کیلئے سبھی سارے راستے ساف کیے انہوں نے جتے یہ ہرنیس لائے ہیں اس کا مطلب ہے کہ دیس کو پوری طرح سے دنیا کے سامنے پروس رہے ہیں کہ آؤ اور پیسہ لگاؤ پیسہ کماؤ تو یہ ان کا یعنی جو دنیا بار میں گھومے تھے اس میں یہی 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 سب چیزیں کلکٹ کر کے لائے ہیں اور اس کے لئے وہ بیچین ہیں دیری ہو رہی ہیں اوبامہ آ رہے ہیں اس لئے آڑنے سے ان کا سوارت کر رہے ہیں کہ کون کہہ رہا ہے کہ بہت بڑھیا کام ہوا کسان تو نہیں کہہ رہے ہیں مزدور تو نہیں کہہ رہے ہیں آدھے واسی تو کسی بھی حالت پر نہیں کہہ رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں وہ کوپرٹ جگت کی کیونکہ انہی کے لئے یہ سارے کانون کو بدل رہے ہیں انہی کے خاطر یہ پارلمنٹ کا جو پروسیڈر ہے اس کو بھی سماک کر رہے ہیں تو یہی لوگ آج بول رہے ہیں انہی کے اقباروں نے جنہوں نے موڈی کو برینڈ موڈی بنا کر پورا دیش بھر میں بیکنگ کی ہے آج وہ کہہ رہے ہیں ارے بھائیہ یہ کیا ہو رہا ہے اسٹوڈیو میں گفتگو کے لئے موجود ہیں سینئر جنرلسٹ اور پولٹیکل انیلسٹ مفید جیلانی صاحب مفید جیلانی صاحب ایک سائز ڈیوٹی پر جو چھوٹ تھی اسے ہٹا لیا گیا ہے سرکار نے جو فیصلہ کیا ہے ایک جنوری سے اس کا یقینی طور پر اثر کہیں نہ کہیں سے جیب پر پڑھنے والا ہے عام لوگوں کے آپ کس زاویے سے دیکھیں گے اس خبر کو ایک ایسا ہے کہ چناؤ میں وعدے کرنا اور عملی طور پر جب حکومت میں آجانا اس کو چلانا وہ بہت دونوں بہت ہی الگ الگ قسم کے پہلو ہوتے ہیں جب مودی جی سرکار میں آگئے تو ان کو پتا چلا کہ ہمیں کس طرح سے ریوینی جنریٹ کرنا ہوتا ہے کس طرح سے حالانکہ وہ اسٹیٹ میں چیف پنیسٹر بارہ سال رہے لیکن کیندر کی سرکار بہت بڑی سرکار ہے بہت بڑا اس کا اسٹرکچر ہے تو اس میں آنے کے بعد میں وہ لمبے چوڑے وعدے کرتے رہے ہم اتنا یہ روزگار جنریٹ کر دیں گے اتنا یہ کر دیں گے سب چیزیں سستی کر دیں گے یہ چناوی باتیں ہوتے ہیں چناو میں بلکل الگ قسم کے بھاشن ہوتے ہیں الگ قسم کی باتیں ہوتی ہیں سرکار میں آنے کے بعد میں جیسے مودی جی نے کہا کہ مجھے ساٹھ مہینے دیجئے جیسے ہی جیتے مرودلہ کی سوا میں کہا ہے مجھے دس سال دیجئے تو یہ سب چیزیں جو ہے الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں اب کیونکہ راج کوش یہ گھاٹا ذرا لگاتار بڑھتا جا رہا ہے لگاتار بڑھتا جا رہا ہے تو اس کو کسی طرح کم کرنے کے لیے یہ قدم سرکار نے اٹھایا ہے کہ اس سے شاید تھوڑا بہت سرکار کا ریونو جنریٹ ہوگا اور راج کوش گھاٹا پہ کچھ تھوڑی کمی آئے گی ایک تو یہ نشط روح سے اس سے کنزیومر کو بہت بڑن مانا ساتھ طور پر کمپنیوں نے کہہ دیا ہے کہ یہ ہم کنزیومر سے وصولیں گے اور ظاہر ہے جب کنزیومر سے وصولیں گے حالانکہ اس سے ہو سکتا ہے کہ جو لور میڈر کلاس ہے جو فریج لینا چاہتا ہے یا تھوڑا ٹی وی لینا چاہتا ہے اس کو دکت ہو لیکن مجھے لگتا ہے کہ میڈر کلاس اور کار والوں کو بہت زیادہ اس سے بہت فرق نہیں پڑے گا ہزار دیس ہزار پانچ ہزار روپے اگر بھر بھی جاتے ہیں ان کو بہت زیادہ ان کو نہیں پڑے گا لیکن ہاں لور میڈر کلاس یا لور کلاس مفید کے لینا چاہتا ہے کئی سوال ہیں ان چھے مہینوں میں موڈی سرکار مہنگائی کو بہت زیادہ حالانکہ آنکھڑوں کے حساب سے اگر ہم ڈیٹا کی بات کریں تو ضرور یہ کہا گیا کہ مہنگائی کم ہوئی ہے لیکن عملی طور پر اگر بازار میں جائیں تو کہیں سے مہنگائی کم لذر نہیں آتی ہے چیزوں کی قیمتیں بڑھی ہی ہیں ہلکا پھلکا کہیں نہ کہیں سے فلکچویشن ہوتا رکھتا ہے تو وہ بازار کی نیچرل بازار کا نیچرل موومنٹ ہے وہ ایسے میں کیا آپ کو لگتا اوپر سے تمام طرح کی ایک سائز لوٹیز کو ہٹانا اور غنیمت یہ کہ پیٹرول کی اشیاء جو ہے پیٹرول کی قیمت تیل کی قیمت عالمی بازار میں کم ہونی کی وجہ سے سو بارل سے بہت کم ہونی کی وجہ سے پیٹرول کی قیمت کم ہے اور بیڈیزل کی قیمت اس کی وجہ سے کم ہو گئے ورنہ اور کیا ہوتا ایسے میں کس زاویہ سے دیکھیں گے مہنگائی کو لے کر مجموعی طور پر چھ مہینے کی کار کر دی اور جو اقدام کر رہے ہیں اس کو نظر میں رکھتے ہوئے دیکھئے مہنگائی کو کم کرنے کے لیے انہوں نے کوئی قدم نہیں اٹھایا ہے یہ اچھی طرح جانتے ہیں انہوں نے کہا کہ بہت ہو گئی مہنگائی کی مار اب کی بار مودی سرکار تو وہ جانتے ہیں کہ ہم مطلب کوئی ایسی اب کیونکہ ان کی قسمت بہت اچھی ہے اس معاملے میں اقتدار مائے تو انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو کچھا تیل ہے اس کی قیمت لگاتا ڈاؤن ہو رہی ہے ستہ ون ڈالر ایک سو چودہ سے لے کے اب ستہ ون ڈالر ڈاکہ رہی ہے ہو گیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ان کے لئے پوزیٹیو ہو رہا ہے لیکن اپنی طرف سے انہوں نے کچھ اقدامات کیے ہوں ایسا بھی کوئی نظر نہیں آتا سب چیز جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں دلہن ہے یا تلہن ہے اس میں ایک تیل ایک ورانڈ کے تیل کو چھوڑ کے باقی ساری چیزیں جو ہیں ان کی قیمت پچھلے چھے مہینے میں دس سے پندرہ بیس پرسنٹ تک بڑھا ہے کوئی کم نہیں ہوا ہے اور فصلی جو معاملے ہیں جیسے مان لی جائے آلو آپ نے دیکھا کہ چالیس پچاس روپے تک بڑھ گیا ٹیماٹر سو روپے تک بڑھ گیا لیکن اب آلو کی قیمت کم ہو گئی کیونکہ کچھی فصل آ گئی ہے اور نیا آلو آ گیا دس روپے بیس روپے کلو مارکٹ میں یا دس روپے پندرہ روپے کلو مارکٹ میں بک رہا ہے تو یہ جب تک رہے گا اس کے بعد میں پھر اس پہ کیونکہ سرکار نے مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی اقدامات کیوں ہوں ایسا کچھ نہیں ہے اور میں شرد عدو جی جو کہہ رہے تھے یہ نشید ابھی موڈی جی کا جو پورا چھ مہینے کا ٹینئور رہا ہے اس میں انہوں نے زیادہ تحر بیان یہ دیا ہے کہ کسی طرح ہم اس کے باہر سے باہر سے جو نویش کو لے کے آئیں اور یہاں پر لگے کہ بھئی دیکھ باہر کی کمپنیاں ہمارے آنے سے دیش کا ماحول اتنا اچھا ہے لیکن اگر ملکی سرمایہ کاری کے اگر بات کریں تو کہیں سے بھی کچھ مصبت کچھ ٹھوس اور مصبت نظر نہیں آ رہا ہے کہ جاپان کی بات کریں چین کی بات کریں کوشش انہوں نے ضرور کی ایونٹ منیجمنٹ کیا ویدیشی دوروں کے دوران یا ویدیشی جو لیڈران آئے ان کے ایونٹ منیج کیا اور اس سے انہوں نے بڑی واوائی میڈیا میں لوٹی لیکن ابھی تک کوئی پوزیٹیو سائن اس دورے کے دوران کے علاوہ اس کے بعد میں کمپنیوں نے ان کو کانٹیک کیا ہو اور انہوں نے کہا ہو حالانکہ بہت سے سروے ضرور آ رہے ہیں کہ باہر کی کمپنیاں بڑی خوش ہیں بہت مطلب موڈی جی کے آنے سے لیکن عاملی طور پر کسی نے نویش کے لیے آگے قدم بڑھایا ہو ایسا بھی کچھ نہیں ہوا ہے کل ملاکر چھے مہینے کی کارکرگی میں صرف پیٹرڈ ڈیزل کے دام جو انٹرنیشنل مارکیٹ کے اثر سے کم ہوئے ہیں اس کے علاوہ مہنگائی کو لے کر یا کوئی بھی ترقیتی کام کو لے کر کچھ نہیں ہوا ہے ابھی صرف سلوگن بیس سرکار چل رہی ہے اور یہ سلوگن بیس سرکار کو کب تک چلاتے رہیں گے اور عمل کب شروع ہوگا اس پر صرف ایک اور جو سوستہ بھارت سوچ ابیان ہے اس میں بھی کہیں عمل بہت زیادہ نظر نہیں آتا ہے جو ایونٹ ہوتے ہیں مہینے میں دو مہینے میں کہ بھئی آج جو ہے میں سب کو جھاڑو لے کر یعنی وہ فوتو آپس ہو کر رہ گیا ہے اس کے علاوہ بہت زیادہ کوئی عملی طور پر میدان میں اس کا اثر نظر نہیں آ رہا ہے جو سب سوچتہ ابھیان کی بھی بات کر رہے ہیں صفائی مہین کی بھی بات کر رہے ہیں لیکن اگر غیر ملکی سرمایہ کاری میں کچھ ٹھوس چیزیں کچھ ٹھوس تصویر نظر نہیں آ رہی ہے کچھ مصبت اشارے یا مصبت انویسمنٹ نہیں ہو رہا ہے تو کیا مسلسل اس کا خامیادہ عام عوام کو ہی اٹھانا پڑے گا کیونکہ ریونو جو جنریٹ کرنا ہوگا اور یقینی طور پر تب جو اشیاں ہیں جو کنزیمر گوٹس ہیں جو عام لوگوں کی استعمال کی چیزیں ہیں اس کی قیمتیں بڑھائی جائیں گے اس پر ٹیکسز بڑھائی جائیں گے تو کیا یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا دیکھیں ایسا ہے کہ میں سمجھتا ہوں یہ ڈھائی تین سال چار سال تو سرکار کو اسی طرح چلنا ہے اور کوئی بھی سرکار اب جیسے انہوں نے دکھا دیا آنکڑوں میں کہ صاحب ہماری چھہم فرصت تک چلی جائے گی تو ہو سکتا ہے ہو جائے اور بڑی اچھی بات ہے ملک کے لیے اگر ہو جائے لیکن یہ آنکڑوں میں ہوتی ہے واسطوکتہ یہ ہے کہ عوام کو عام آدمی کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے کیا اس کو مل رہا ہے ڈولیمنٹ کے نام پر کیا مل رہا ہے مہنگائی کنٹرول کتنی ہو رہی ہے اس سے لینا دینا آم آدمی کو ہوتا ہے اپوزیشن لیڈران جو کہہ رہے ہیں کہ عام عوام کسان مزدور اور جو عام عوام ہے سڑک پر چلنے والا جنگی جھوپیوں میں رہنے والا عام کالونیم آم آبادی میں رہنے والا وہ خوش بالکل نہیں ان فیصلوں سے جس طرح سے قیمتیں بڑھیں یا مہنگائی بڑھیں ہاں کورپریٹ گھرانا ضرور خوش ہے اس طرح کی قیمتیں بڑھانے سے بلکل کورپریٹ گھرانے کے لیے تو دیکھئے ہیں انہوں نے جو ہے ابھی جہاں بھی گئے بڑے بڑے کورپریٹ گھرانا کے جو مالکان ہیں ان کو لے کے گئے اور ہر جو بھی ویدیشی لیڈر یہاں آئے یا باہر ان سے انہوں کی ملاقات کرائی آڈانی کے بارے میں ایک بات آئی بھی کہ ایس بی آئی نے اس کو وشیش پیکج ریایت دی ہے جس کو ارم جیٹلی صاحب نے خندن بھی یہ کہا کہ ہم نے نہیں کہا اس سے جبکہ یہ میڈیا میں آئی کہ ارم جیٹلی صاحب نے اسپیشل طور پر آڈانی جی کو مدد کرنے کی بات ایس بی آئی سے کہی تھی تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جو ہے سات مہینے کا جو وقت گزرا ہے اس میں کوئی ہاں ایک کلاس جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو کارپریٹ کلاس ہے یا اس کو جس نے یہ سوچ کر ابھی دیا ہے ووٹ کے نئی موڈی جی بہت اچھے ابھی وہ مطلب ایک سروے جو میٹرو سٹی میں آیا ہے جس کے اب وہ سروے کتنا سچا ہے کتنا غلط ہے لیکن اس میں کہہ رہے ہیں کہ میٹرو سٹی کے لوگ جو ہیں وہ میڈل کلاس والے لوڈ بڑے خوش ہیں ابھی تک لیکن ان کو جو نقصان سب سے زیادہ ہو رہا ہے اور وہ نقصان یہ اٹھانے کو تیار ہیں اور جانبوچ کا شاید ایسا کر رہے ہیں کہ جو بھی انہوں نے وعدے چناو کے دوران کیے کیونکہ اس میں عمل طور پر کچھ نظر نہیں آ رہا ہے تو یہ جو کہنا میں سنگٹھن ہے آرے سس سے جڑے سنگٹھن جو یہ باویلہ جیسے پی کے کا معاملہ اٹھایا اپنے دھرمان طرح کا معاملہ اٹھایا یہ سب ایک میڈیا کا دھیان بٹ گیا یعنی جو اصل ایشود ہے ان کی طرف سے دھیان ان کی طرف ڈائیورٹ کرنے کے لیے اس طرح کے ایشود اٹھا جانا ہے اور اس کا خامیادہ یہ اٹھانا پڑ رہا ہے کہ ملک میں سما جو عام معاشرہ ہے وہ بٹ رہا ہے اس میں کہیں نہ کہیں سے نفرت پھیل رہی ہے بلکل اس میں آپ دیکھئے کہ اگر آپ عام آدمی سے بات کریں میں ابھی جو سروے آیا جس کے سروے کی میں بات کر رہا ہوں اس میں جہاں میڈیل کلاس نے مہودی جی کے کہہ وہیں پر ان لوگوں کی بڑا کندوں ان لوگوں سے ہو رہے نقصان کو بھی انہوں نے ایکسپٹ کیا کہ ہاں ان لوگوں سے جو یہ لوگ حرکتیں کر رہے ہیں اس سے جہاں سماج کا مانا خراب ہو رہا ہے سات مہینے کی موڈی سرکار میں عام عوام کے لیے راحت کی کوئی بہت بڑی بات نظر نہیں آئی ہے اب آئندہ کیا ہوتا ہے مصبت امید ہم رکھتے ہیں لیکن جو آثار نظر آ رہے ہیں اس کے مطابق ایسا لگتا نہیں کہ مستقبل قریب میں کچھ بہت بڑی راحت آم عوام کو مزدور کسان اور جو عام لوگ ہیں ان کو ملنے والی ہے کیونکہ تمام اشیاء کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں سرکار کے فیصلوں سے بھومی عدیہ دیش لائے وہی عدیہ دیش جس یو پی اے گورنمنٹ میں جو سنشودن انہوں نے ان کی وجہ سے ڈالے گئے راجناس سنگھ کے خاص طور پر کہنے کی وجہ سے ڈالے گئے انہیں سنشودنوں کو ہٹا کر ایک نیا عدیہ دیش پڑا دیا گیا یعنی اپنی ہی چیز جو انہوں نے کری تھی یو پی اے گورنمنٹ میں کرائی تھی اس کو اپنی ہی سرکار میں اس کو ہٹا دیا یعنی اب سرکار میں آنے کے بعد بی جی پی کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ سرکار چلانا کتنا مشکل ہے مہنگائی پر قابو پانا کتنا مشکل ہے اب عوام کو کب تک راحت ملے گی اس کا تو انتظار کرنا پڑے گا سرکار سے مصبت امیدیں ہم رکھتے ہیں حالات حاضرہ میں وقت ہو گیا ایک برک کا مفید دیلانی صاحب اسٹوڈیو میں گفتگو کے لئے موجود ہے برک کے بعد ہم آئیں گے تو بات کریں گے کہ فلم آمیر خان کی جو ہے جس میں انہوں نے اداکاری کی ہے اس کو لے کر پورے ملک میں جو ہندو تنظیمیں ہیں انہوں نے واویلا مچا رکھا ہے اسی درمیان اتر پدیش کی حکومت کے بعد اب بیہار کی حکومت نے اسے اپنی اپنی ریاستوں میں ٹیکس فری کر دیا ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ مہاراش میں بی جی پی کی حکومت ہے اس سے جب مطالبہ کیا ہندو تنظیموں نے تب سی ایم فرنویس نے انکار کر دیا کہ وہ وہاں اس فلم پر پابندی نہیں لگائیں گے اس کے تمام پلوں پر گفتگو کریں گے اور گفتگو میں چند مہمان بھی ہمارے ساتھ فون لیند کے ذریعے شامل ہو رہے ہوں گے تو فوراں حاضر ہوتے ہیں محمد رحمان آگ کی گرفت میں نہیں آ سکتا سال بہت ساری دیوالی ہے کب تک روک سکو گے سنا ہے پس آپ کو ایسے والا کمرہ دیا تھے لوگ نے اسے تو زیادہ کیے ہاں شاہرہ کوئی بٹا تھا دیا تھا پھر گیا مارا آتے تھے ہندوستان کی شام اردو کا درز بیان سماج کا آئین حالات کا ترجمان آپ کے مسائل آپ کی زبان خبروں کی سمجھ انصاف کا کاربا آلمی سمیں سچ کی پہچان مل جاتے ہیں کچھ آفسر سمیں تھوڑے پاگل تھوڑے اڑیل جن کی دماغ میں صرف دیش و دیش وقتی گمتے رہتی ہیں یہ دیش کے لیے مرنا نہیں چاہتے بلکہ جینا چاہتے ہیں تاکہ آخری سانس تک دیش کی رکشہ کر سکیں سنا ہے پساک کو ایسی والا کمرہ دیا تھے لوگ نے اسے تو زیادہ کیے ہم خرم اکمم ہے آپ کا سمیں نیوز نیٹورک میں اور آپ دیکھ رہے ہیں چوبیس گھنٹے کا اردو نیوز چینل عالمی سمیں حالات حاضرہ کے ساتھ حاضر ہوں میں خالد رضا خان نئے سال کے آغاز کے ساتھ ہی لوگوں کو زور کا جھٹکہ لگنے جا رہا ہے اچھے دن کا وعدہ کرنے والی سرکار نے سال دوہدر پندرہ کے آغاز کے ساتھ ہی کار فریج ٹی وی اے سی پر اب تک ملنے والی ایک سائز ڈیوٹی کی چھوٹ کو آگے نہ دینے کا فیصلہ لیا ہے جس کا سیدھا اثر ان کی قیمتوں پر پڑے گا یعنی اچھے دن کا خواب دکھانے والی سرکار کے اس فیصلے سے آپ کا بھرم ٹوٹ سکتا ہے اور اس کا سیدھا اثر آپ کی جیب پر پڑ سکتا ہے اس کے علاوہ ہم بات کریں گے فلم آمیر خان کی جس پر تنازہ ہے فلم پی کے کی اس فلم کی جہاں ایک طرف ملکگیر پیمانے پر مخالفت ہو رہی ہے تو دوسری جانب ایک کے بعد دیگر ریاستوں میں اسے ٹیکس فری کر دیا گیا ہے پہلے اتر پردیش تو اس کے بعد بیہار حکومت نے اسے عام لوگوں کے دیکھنے کے قابل فلم بتاتے ہوئے ٹیکس فری کر دیا ہے لیکن فلم کی مخالفت کر رہے سختگیر ہندو تنظیموں کو اس وقت زور کا جھٹکا لگا جب بی جے پی کے اقتدار والی مہراشتہ حکومت نے بھی اس فلم پر پابندی لگانے سے صاف انکار کر دیا انہی دوروں موضوعات پر باتشیت کے لئے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر صحافی اور سیاسی تذیعکار جناب مفید جیلانی صاحب آپ کا عالمی سمیہ اسٹوڈیو میں خیر مقتم ہے ان کے علاوہ درمیان میں ہمارے ساتھ چند مہمان بھی گفتگو میں فون لائن کے ذریعے شامل ہو رہے ہوں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں اپنا خصوصی پروگرام حالات حاضرہ نئے سال کے آغاز کے ساتھ ہی لوگوں کو زور کا جھٹکہ لگنے جا رہا ہے اچھے دن کا وعدہ کرنے والی سرکار نے سال دوہدر پندرہ کے آغاز کے ساتھ ہی کار فریج ٹی وی ائر کنڈیشن پر اب تک ملنے والی ایکسائیز ڈیوٹی کی چھوٹ کو آگے نہ دینے کا فیصلہ لیا ہے لہٰذا اس طرح کے سامان کی خرید آپ کی جیب پر بھاری پڑنے والی ہے دراصل آٹو بوبائل اور کنریوبر ڈیوریبلز جیسے فریج ٹی وی جیسے آئیٹمز پر ملنے والی ریایت یکم جنوری سے نہیں ملے گی جس کا سیدھا اثر ان کی قیمتوں پر پڑے گا دراصل اب تک ایسی چیزوں پر ایکسائیز ڈیوٹی پر جو چھوٹ ملا کرتی تھی سرکار نے اسے آگے نہ دینے کا فیصلہ کیا ہے اس فیصلے کے ساتھ امید کی جا رہی ہے کہ رما مالی سال کے بچے ہوئے ان تین مہینوں میں سرکار اضافی ریونو حاصل کرنے میں کامیاب رہے گی اس سے پہلے بھی یوپیہ حکمت کے وقت چھوٹی کاروں موٹرسائیکل سکوٹر اور کمرشل گاڑیوں پر ملے والی ایک سائز ڈیوٹی کی ریایت بارہ فیصد سے گھٹا کر آٹھ فیصد کر دی گئی تھی جبکہ اس یووی اور دیگر لگزری کاروں پر بھی ملنے والی اس ریایت کو چار سے تین فیصد تک کم کیا گیا تھا پہلا تو سب کمپنی تو پاسون نہیں کرے گی کسٹمر کو کیونکہ ابھی تو تھوڑا سلیک سیزن چل رہا ہے تو ایف اٹھال دو تین مہینے کے بعد تھوڑی گھرمی آوے تو شاید تھوڑا بہت انکریز ہونے کی چانسز ہے لیکن فیلحال آٹوموبائل میں تو آلریڈی ایفیکٹ ہو گیا ماروتین آلریڈی ڈیکلیر کر دیا ہے کہ فور پرسنٹ وہ لوگ ایبزوب کریں گے اور فور پرسنٹ نہیں کریں گے لیکن دوسری ڈیلر جو آٹوموبائل کی کمپنی ہے وہ اٹھال دیفیکلٹ کہ وہ لوگ ایبزوب کر سکتے کی نہیں پلاننگ تبلشن کے نام میں بدلاؤ سمیت مرکزی حکومت کی موجودہ کارکردیوں کو لے کر اپوزیشن حاملہ پر ہو گئی ہے جہاں جی ڈیو نے مرکز کے کاموں کو غیر ممالک کو خوش کرنے والا بتایا وہیں سی پی ایم نے اسے کارپوریٹ دنیا کو فائدہ پہنچانے والی حکومت قرار دیا سارے کام جو ہے اس سے ابھی تک چھ مہینے انہوں نے اتنے ہی کام کیا کہ دیسی پونجی کی جگہ بیدیسی پونجی کیلئے سبھی سارے راستے سافت کیے جتے یہ ارنس لا ہے اس کا مطلب ہے کہ دیس کو پوری طرح سے دنیا سامنے پروس رہا ہے کہ آؤ اور پیسہ لگاؤ پیسہ کماؤ تو یہ ان کا یعنی جو دنیا بار میں گھومے تھے اس میں یہی یہی سب چیزیں کلک کر کے لائے ہیں اور اس کے لئے وہ بیچین ہیں دیری ہو رہی ہیں اوبامہ آ رہے ہیں اس لئے آرنس سے ان کا سوابت کر رہے ہیں کہ کون کہہ رہا ہے کہ بہت بڑھا کام ہوا کسان تو نہیں کہہ رہے ہیں مزدور تو نہیں کہہ رہے ہیں آدھے واسی تو کسی بھی حالت پر نہیں کہہ رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں وہ کوپرٹ جگت کی کیونکہ انہیں کے لئے یہ سارے کانون کو بدل رہے ہیں انہیں کے خاطر یہ پارلمنٹ کا جو پروسیڈر ہے اس کو بھی سماک کر رہے ہیں تو یہی لوگ آج بول رہے ہیں انہی کے اقباروں نے جنہوں نے موڈی کو برین موڈی بنا کر پورا دیش بھر میں بیکنگ کی ہے آج وہ کہہ رہے ہیں ارے بھائیہ یہ کیا ہو رہا ہے اسٹڈیو میں گفتگوں کے لئے موجود ہیں سینئر جنرلسٹ اور پولیٹیکل انیلسٹ مفید جیلانی صاحب مفید جیلانی صاحب ایک سائز ڈیوٹی پر جو چھوٹ تھی اسے ہٹا لیا گیا ہے سرکار نے جو فیصلہ کیا ہے ایک جنوری سے اس کا یقینی طور پر اثر کہیں نہ کہیں سے جیب پر پڑھنے والا ہے عام لوگوں کے آپ کس زاویے سے دیکھیں گے اس خبر کو دیکھیں ایسا ہے کہ چناؤں میں وعدے کرنا اور عملی طور پر جب حکومت میں آجانا اس کو چلانا وہ بہت دونوں بہت ہی الگ الگ قسم کے پہلو ہوتے ہیں جب موڈی جی سرکار میں آگئے تو ان کو پتا چلا کہ ہمیں کس طرح سے ریوینی جنریٹ کرنا ہوتا ہے کس طرح سے حالانکہ وہ اسٹیٹ میں چیف پینیسٹر بارہ سال رہے لیکن کینر کی سرکار بہت بڑی سرکار ہے بہت بڑا اس کا اسٹرکچر ہے تو اس میں آنے کے بعد میں وہ لمبے چوڑے وعدے کرتے رہے ہم اتنا یہ روزگار جنریٹ کر دیں گے اتنا یہ کر دیں گے سب چیزیں سستی کر دیں گے یہ چناؤی وعدے ہوتے ہیں چناؤ میں بالکل الگ قسم کے بھاشن ہوتے ہیں الگ قسم کی باتیں ہوتی ہیں سرکار میں آنے کے بعد میں جیسے موڈی جی نے کہا کہ مجھے سات مہینے دیجئے جیسے ہی جیتے مرودرہ کی سواب میں کہا ہے مجھے دس سال دیجئے تو یہ سب چیزیں جو ہے الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں اب کیونکہ راج کوش یہ گھاٹا ذرا لگاتار بڑھتا جا رہا ہے لگاتار بڑھتا جا رہا ہے تو اس کو کسی طرح کم کرنے کے لیے یہ قدم سرکار نے اٹھایا ہے کہ اس سے شاید تھوڑا بہت سرکار کا ریونو جنڈیٹ ہوگا اور آج کچھ گھاٹا پہ کچھ تھوڑی کمی آئے گی ایک تو یہ نشطی طرح سے اس سے کنزیومر کو بہت بڑھن ہونا ساتھ طور پر کمپنیوں نے کہہ دیا ہے کہ یہ ہم کنزیومر سے وصولیں گے اور ظاہر ہے جب کنزیومر سے وصولیں گے حالانکہ اس سے ہو سکتا ہے کہ جو لور میڈر کلاس ہے جو فریج لینا چاہتا ہے یا تھوڑا ٹی وی لینا چاہتا ہے اس کو دکت ہو لیکن مجھے لگتا ہے کہ میڈر کلاس اور کار والوں کو بہت زیادہ اس سے بہت فرق نہیں پڑے گا ہزار لیس ہزار پانچ ہزار روپے اگر بڑھ دی جاتے ہیں ان کو بہت زیادہ ان کو نہیں پڑے گا لیکن ہاں لور میڈر کلاس یا لور کلاس مفیض یالینک صاحب کئی سوال ہیں ان چھے مہینوں میں موڈی سرکار مہنگائی کو بہت زیادہ حالانکہ آنکھڑوں کے حساب سے اگر ہم ڈیٹا کی بات کریں تو ضرور یہ کہا گیا کہ مہنگائی کم ہوئی ہے لیکن عملی طور پر اگر بازار میں جائیں تو کہیں سے مہنگائی کم لذر نہیں آتی ہے چیزوں کی قیمتیں بڑھی ہی ہیں ہلکا پھلکا کہیں نہ کہیں سے فلکٹویشن ہوتا رکھتا ہے تو وہ بازار کی بازار کا نیچرل موومنٹ ہے وہ ایسے میں کیا آپ کو لگتا اوپر سے تمام طرح کی ایکسائیز جوٹیز کو ہٹانا اور غنیمت یہ کہ پیٹرول کی اشیاء جو ہے پیٹرول کی قیمت تیل کی قیمت عالمی بازار میں کم ہونی کی وجہ سے سو برل سے بہت کم ہونی کی وجہ سے پیٹرول کی قیمت کم ہے اور بیڈیزل کی قیمت اس کی وجہ سے کم ہو گئے ورنہ اور کیا ہوتا ایسے میں کس زاویہ سے دیکھیں گے مہنگائی کو لے کر مجموعی طور پر چھ مہینے کی کار کردگی اور جو اقدام کر رہے ہیں اس کو نظر میں رکھتے ہوئے دیکھئے مہنگائی کو کم کرنے کے لیے انہوں نے کوئی قدم نہیں اٹھایا ہے یہ اچھی طرح جانتے ہیں انہوں نے کہا کہ بہت ہو گئی مہنگائی کی مار اب کی بار مودی سرکار تو وہ جانتے ہیں کہ ہم مطلب کوئی ایسی اب کیونکہ ان کی قسمت بہت اچھی ہے اس معاملے میں اقتدار مائے تو انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو کچھا تیل ہے اس کی قیمت لگاتا ڈاؤن ہو رہی ہے اور ستہ ون ڈالر ایک سو چودہ سے لے کے اب ستہ ون ڈالر دکھا گئی ہے ہو گیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ان کے لیے پوزیٹیو ہو رہا ہے لیکن اپنی طرف سے انہوں نے کچھ اقدامات کیے ہوں ایسا بھی کوئی نظر نہیں آتا سب چیز جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں دلہن ہے یا تلہن ہے اس میں ایک تیل ایک گرانڈ کے تیل کو چھوڑ کے باقی ساری چیزیں جو ہیں ان کی قیمت پچھلے چھے مہینے میں دس سے پندرہ بیس پرسنٹ تک بڑھا ہے کوئی کم نہیں ہوا ہے اور فصلی جو معاملے ہیں جیسے مان لیجئے آلو آپ نے دیکھا کہ چالیس پچاس روپے تک بگ گیا ٹماتر سو روپے تک بگیا لیکن اب آلو کی قیمت کم ہو گئی کیونکہ کچھے فصل آ گئی ہے اور نیا آلو آ گیا دس روپے بیس روپے کلو مارکٹ میں یا دس روپے پندرہ روپے کلو مارکٹ میں بک رہا ہے تو یہ جب تک رہے گا اس کے بعد میں پھر اس پہ کیونکہ سرکار نے مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی اقدامات کیوں ہوں ایسا کچھ نہیں ہے اور میں شردی آدھو جی جو کہہ رہے تھے یہ نیچی تو ابھی موڈی جی کا جو پورا چھے مہینے کا ٹینئور رہا ہے اس میں انہوں نے زیادہ تح بیہان یہ دیا ہے کہ کسی طرح ہم اس کے باہر سے باہر سے جو نویش کو لے کے آئیں اور یہاں پر لگے کہ باہر کی کمپنیاں ہمارے آنے سے دیش کا محول اتناک شاہ رہے ہیں لیکن اگر ملکی سرمایہ کاری کے اگر بات کریں تو کہیں سے بھی کچھ مصبت کچھ خوص اور مصبت نظر نہیں آ رہا ہے کہ جاپان کی بات کریں چین کی بات کوشش انہوں نے ضرور کی ایونٹ منیجمنٹ کیا ویدیشی دوروں کے دوران یا ویدیشی جو لیڈران آئے ان کے ایونٹ منیج منیج کیا اور اس سے انہوں نے بڑی واوائی میڈیا میں لوٹی لیکن ابھی تک کوئی پوزیٹیو سائن اس دور کے دوران کے علاوہ اس کے بعد میں کمپنیوں نے ان کو کانٹیکٹ کیا ہو اور انہوں نے کہا ہو حالانکہ بہت سے سروے ضرور آ رہے ہیں کہ باہر کی کمپنیاں بڑی خوش ہیں بہت مطلب موڈی جی کے آنے سے لیکن عاملی طور پر کسی نے نویش کے لیے آگے قدم بڑھایا ہو ایسا بھی کچھ نہیں ہوا ہے کل ملاکر چھے مہینے کی کارکردگی میں صرف پیٹرڈ ڈیزل کے دام جو انٹرنیشنل مارکیٹ کے اثر سے کم ہوئے ہیں اس کے علاوہ مہنگائی کو لے کر یا کوئی بھی ترقیاتی کام کو لے کر کچھ نہیں ہوا ہے ابھی صرف سلوگن بیس سرکار چل رہی ہے اور یہ سلوگن بیس سرکار کو کب تک چلاتے رہیں گے اور عمل کب شروع ہوگا اس پر صرف ایک اور جو سوچتہ بھارت سوچ ابیان ہے اس میں بھی کہیں عمل بہت زیادہ نظر نہیں آتا ہے جو ایونٹ ہوتے ہیں مہینے میں دو مہینے میں کہ آج ہمیں سب کو جھارو لے کر فوتو آپس ہو کر رہا جا ہے اس کے علاوہ بہت زیادہ عملی طور پر میدان میں اس کا اثر نظر نہیں آ رہا ہے جو سب سوچتہ بھی ان کی بھی بات کر رہے ہیں صفائی مہین کی بھی بات کر رہے ہیں لیکن اگر غیر ملکی سرمایہ کاری میں کچھ ٹھوس چیزیں کچھ ٹھوس تصویر نظر نہیں آ رہی ہے کچھ مصبت اشارے یا مصبت انویسمنٹ نہیں ہو رہا ہے تو کیا مسلسل اس کا خامیادہ عام عوام کو ہی اٹھانا پڑے گا کیونکہ ریونو جو جنریٹ کرنا ہوگا اور یقینی طور پر تب جو اشیاں ہیں جو کنزیمر گوٹس ہیں جو عام لوگوں کی استعمال کی جیزیں ہیں اس کی قیمتیں بڑھائی جائیں گی اس پر ٹیکسز بڑھائی جائیں گے تو کیا اس سلسلہ کب تک جاری رہے گا دیکھیں ایسا ہے کہ میں سمجھتا ہوں یہ دھائی تین سال چار سال تو سرکار کو اسی طرح چلنا ہے اور کوئی بھی سرکار اب جیسے انہوں نے دکھا دیا آکڑوں میں کسا ہماری چھہم فرصت تک چلی جائے گی تو ہو سکتا ہے ہو جائے اور بڑی اچھی بات ہے ملک کے لئے اگر ہو جی لیکن یہ آکڑوں میں ہوتی ہے واسط بکتہ یہ ہے کہ عوام کو عام آدمی کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے کیا اس کو مل رہا ہے ڈولیمنٹ کے نام پر کیا مل رہا ہے مہنگائی کنٹرول کتنی ہو رہی ہے اس سے لینا دینا عام آدمی کو ہوتا ہے اپوزیشن لیڈرام جو کہہ رہا ہے کہ عام عوام کسان مزدور اور جو عام عوام ہے سڑک پر چلنے والا جنگی جھوپیوں میں رہنے والا عام کالونی میں عام آبادی میں رہنے والا وہ خوش بالکل نہیں ان فیصلوں سے جس طرح سے قیمتیں بڑھنیں یا مہنگائی بڑھیں ہاں کورپریٹ گھرانا ضرور خوش ہے اس طرح کی قیمتیں بڑھانے سے بلکل کورپریٹ گھرانے کے لیے تو دیکھئے انہوں نے جو ہے ابھی جہاں بھی گئے بڑے بڑے کورپریٹ گھرانے کے جو مالکان ہیں ان کو لے کے گئے اور ہر جو بھی ویدیشی دیڈر یہاں آئے یا باہر ان سے ان کو انہوں کی ملاقات کرائی عدانی کے بارے میں ایک بات آئی بھی کہ ایس بی آئی نے اس کو وشیش پیکچ ریایت دی ہے جس کو ارون جیٹلی صاحب نے کھنڈن بھی یہ کیا کہ ہم نے نہیں کہا اس سے جبکہ یہ میڈیا میں آئی کیارون جیٹلی صاحب نے اسپیشل طور پر عدانی جی کو مدد کرنے کی بات ایس بی آئی سے کہی تھی تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جو ہے سات مہینے کا جو وقت گزرا ہے اس میں کوئی ہاں ایک کلاس جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو کارپریٹ کلاس ہے یا اس کو جس نے یہ سوچ کر ابھی دیا ہے ووٹ کے نئی موڈی جی بہت اچھے ابھی وہ مطلب ایک سروے جو میٹرو سٹی میں آیا ہے جس کے اب وہ سروے کتنا سچا ہے کتنا غلط ہے لیکن اس میں کہہ رہے ہیں کہ میٹرو سٹی کے لوگ جو ہیں وہ میڈل کلاس والے لوڈ بڑے خوش ہیں ابھی تک لیکن ان کو جو نقصان سب سے زیادہ ہو رہا ہے اور وہ نقصان یہ اٹھانے کو تیار ہیں اور جانبوچ کا شاید ایسا کر رہے ہیں کہ جو بھی انہوں نے وعدے چناو کے دوران کیے کیونکہ اس میں عمل طور پر کچھ نظر نہیں آ رہا ہے تو یہ جو کہنا میں سنگٹھن ہیں ارسس سے جوڑے سنگٹھن جو یہ باویلہ جیسے پی کے کا معاملہ اٹھایا اپنے درمان تنے کا معاملہ اٹھایا یہ سب ایک میڈیا کا دھیان بٹ گیا یعنی جو اصل ایشود ہیں ان کی طرف سے دھیان ان کی طرف ڈائیوٹ کرنے کے لیے اس طرح کے ایشود اٹھا جانا ہے اور اس کا خامیادہ یہ اٹھانا پڑ رہا ہے کہ ملک میں سما جو عام معاشرہ ہے وہ بٹ رہا ہے اس میں کہیں نہ کہیں سے نفرت پھیل رہی ہے بلکل اس میں آپ دیکھئے کہ اگر آپ عام آدمی سے بات کریں میں ابھی جو سروے آیا جس کے سروے کی میں بات کر رہا ہوں اس میں جہاں میڈل کلاس نے موڈی جی کے وہیں پر ان لوگوں کی ان لوگوں سے ہو رہے نقصان کو بھی انہوں نے ایکسپٹ کیا کہ ہاں ان لوگوں سے جو یہ لوگ حرکتیں کر رہے ہیں اس سے جہاں سماج کا جی یعنی ملکی طور پر سات مہینے کی موڈی سرکار میں عام عوام کے لیے راحت کی کوئی بہت بڑی بات نظر نہیں آئی ہے اب آئندہ کیا ہوتا ہے مصبت امید ہم رکھتے ہیں لیکن جو آثار نزل آ رہے ہیں اس کے مطابق ایسا لگتا رہے ہیں کہ حال مستقبل قریب میں کچھ بہت بڑی راحت عام عوام کو مزدور کسان اور جو عام لوگ ہیں ان کو ملنے والی ہے کیونکہ تمام اشیاء کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں سرکار کے فیصلوں سے انہوں نے بھومی عدیگران عدیہ دیش لائے وہی عدیہ دیش جس میں جس یو پی اے گورنمنٹ میں جو سنشودن انہوں نے ان کی وجہ سے ڈالے گئے راجناس سنگھ کے خاص طور پر کہنے کی وجہ سے ڈالے گئے انہی سنشودنوں کو ہٹا کر ایک نیا عدیہ دیش پڑا دیا گیا یعنی اپنی ہی چیز جو انہوں نے کری تھی یو پی اے گورنمنٹ میں کرائی تھی اس کو اپنی ہی سرکار میں کب تک راحت ملے گی اس کا تو انتدار کرنا پڑے گا سرکار سے مصبت امیدیں ہم رکھتے ہیں حالات حاضرہ میں وقت ہوگیا ایک برک کا مفید دیلانی صاحب اسٹوڈیو میں گفتگو کے لئے موجود ہے برک کے بعد ہم آئیں گے تو بات کریں گے کہ فلم آمیر خان کی جو ہے جس میں انہوں نے اداکاری کی ہے اس کو لے کر پورے ملک میں جو ہندو تنظیمیں ہیں انہوں نے وابیلہ مچا رکھا ہے اسی درمیان اتر پدیش کی حکومت کے بعد اب بیہار کی حکومت نے اسے اپنی اپنی ریاستوں میں ٹیکس فری کر دیا ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ مہاراش میں بی جے پی کی حکومت ہے اس سے جب مطالبہ کیا ہندو تنظیموں نے تب سی ایم فالنویس نے انکار کر دیا کہ وہ وہاں اس فلم پر پابندی نہیں لگائیں گے اس کے تمام پلوں پر گفتگو کریں گے گفتگو میں چند مہمان بھی ہمارے ساتھ فون لین کے ذریعے شامل ہو رہے ہوں گے تو فوراں حاضر ہوتے ہیں